سورہ نوح کی دس گیارہ بارہ آیتیں یہ تینوں آیتوں کا جب آپ ترجمہ پڑھیں گے تو اللہ پاک کی ذات ارشاد فرماری ہے اس کے اندر کہ میں اگر تم مستخفار کرو تو میں تمہاری بیٹوں اور مال دونوں سے مدد کروں گا بیٹے بھی عطا ہوں گے اور مال بھی عطا ہوگا تو اس کے اندر کیا عمل اللہ پاک کی ذات نے بتایا ہے قرآن پاک ہمارے لئے مکمل رہنمائی ہے اگر ہم لینا چاہیں تو اور زندگی کی تمام مشکلات کا حال بھی اسی قرآن پاک میں آگر ہم کرنا چاہیں تو السلام علیکم پہری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں گرمی نے بہت برا حال کیا ہوا ہے ہر طرف ہر گھر میں اور جو گرمی ہے نا اس نے بہت تنگ کیا ہوا ہے لیکن جب یہ گرمی کی شدت بڑھ جائے تو کبھی کبھی ہمیں یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ یا اللہ پاک روز محشر کی گرمی کا کیا حال ہوگا اگر اس گرمی سے اتنے تانگیں جو دنیاوی گرمی ہے پنکھے چل رہے ہیں گھروں میں ایسی چل رہے ہیں کولر چل رہے ہیں اس کے باوجود بھی گرمی کی اتنی شدت ہے تو یا رب العالمین جب حشر کا میدان قائم ہوگا تو پھر کیا ہوگا اگر توبہ اور استغفار کو بھی اپنے ساتھ رکھیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ تفکر یہ توجہ یہ سوچنا یہ سب مومن کی شانیں ہیں مسلمان کی شان ہے اللہ پاک کی ذات نے اسے توفیق دی ہے کہ وہ یہ سب سوچے تو آج جناب جو ہم بات کر رہے تھے وہ یہی بات ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا ہماری بیٹوں سے اور مال سے دو چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات فرماری ہے کہ میں مدد کروں گا لیکن کیوں مدد کروں گا پہلے تو یہ بات دیکھنی ہے کہ سورہ نو کی دس گیارہ بارہ آیتوں میں ہمیں بتایا کیا گیا تو سورہ نو کی جو دس گیارہ بارہ آیتیں ہیں اس میں ہمیں یہی بات بتائی گئی ہے کہ آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے مجھے رازی کرنے کی میرے ساتھ سلا کرنے کی اب دو بہن بھائیوں میں جب لڑائی ہو جاتی ہے تو اس میں سلا اور صفائی کیسے ہوتی ہے آپ کو یہ بہتر پتہ ہے سلا اور صفائی اسی شرط پہ ہوتی ہے جب ایک دوسرے سے معافی مانگ لی جائے اگر آپ نے ایک دوسرے سے معافی نہیں مانگی تو پھر تو کوئی سلا صفائی نہیں ہو سکتی سلا صفائی صرف اسی شرط میں ہے کہ جب آپ ایک دوسرے سے معافی مانگتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ معافی جو ہے نا یہ مانگ لی جائے اور آپس کی تمام جو باتیں ہیں ان کو ختم کر لیا جائے تو معافی مانگ لینا بہت بڑی بات ہے آچھا اب بہن بھائی تو آپس میں معافی مانگ رہے ہیں لیکن جس نے تخلیق کی ہے جس نے پیدا کی ہے جس نے دنیا میں بھیجا ہے اس سے معافی مانگنا کتنا ضروری ہے جو ہمیں ہر وقت عطا کر سانسیں وہ ہمیں دے رہے ہیں ہوا چل رہی ہے جس سے ہم سانس لے رہے ہیں پتہ نہیں بے شمار نعمتیں ہمارے جسم کے آئزہ کا بلکل ٹھیک چلنا ہاتھ پیروں کا سلامت رہنا کھانا پینا یہ سب کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں جو اس نے ہمیں عطا کی ہیں اور اس کی ذات کا کروڑا شکر ہے کہ اس نے ہمیں عطا کی ہیں تو یہ تمام نعمتیں دینے کے بعد یہ چھوٹی غلطیاں کیا چیز ہیں کیا معنی رکھتی ہیں یہ چھوٹی غلطیاں ہم سے ہوئی بھی ہیں یا نہیں ہوئی غیبت چغلی جھوٹ حسد تکبر وعدہ خلافی یہ ایسی بیماریاں ہیں جو کہ ایڈز کینسر سے بڑھ کر ہیں لیکن ہم نے کبھی سوچا نہیں یہ ایڈز کینسر بڑی بیماریاں ہیں یا یہ جو بیماریاں ہمیں آج کل دنیا میں لگی ہوئی ہیں یہ بڑی بیماریاں ہیں یہ ہمیں نہیں پتا یہ پتہ نہیں چلتا کہ پتہ نہیں یہ ہمارے لئے ان چیزوں سے نجات کیسے ہم نے حاصل کرنی ہے تو ان چیزوں سے نجات اللہ پاک سے صلح کرنا اللہ پاک کو راضی کر لینا اللہ پاک سے محبت کر لینا ان تمام چیزوں کی نجات کا سب سے بڑا جو ہے نا وہ یہی ہے کہ آپ اللہ تعالی سے صلح کر لیں اللہ تعالی سے معافی مانگیں اللہ تعالی سے راضی اللہ تعالی کو اپنی ذات سے راضی کرنے کی کوشش کریں وہ تو خود فرما رہا ہے آپ کی طرف مکمل بڑھ جاتا ہوں آپ مجھے تنہائی میں یاد کرتے ہو میں تنہائی یاد کرتا ہوں آپ مجھے لوگوں میں یاد کرتے ہو تو میں فرشتوں کی بہترین جماعت میں آپ لوگ کو یاد کرتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے سبر و شکر خود بھی کریں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں جب آپ کے موہ میں سبر و شکر ہوگا تو یقیناً بچوں کے موہ میں بھی ہوگا اگر ہم لوگ یہی شور مچاتے رہیں گے کیا سبر و شکر جو ہے وہ مشکل ہے ہم کر نہیں سکتے تو بچے کیسے کریں گے وہ بھی نہیں کر سکتے اگر آپ سبر و شکر کریں گے جب کھانا کھایا شکر ادا کیا جب کسی اللہ تعالیٰ کی نعمت کو دیکھا اس پہ شکر ادا کیا جب اللہ تعالیٰ کی ذات کی کوئی عطا ہوئی اس پہ شکر ادا کیا اور فوراً اپنے بچوں کو بھی کہا کے آپ لوگ بھی شکر ادا کرو تو یقیناً آپ کے گھر میں شاکر لوگ پرورش پائیں گے جو اللہ پاک کا شکر ادا کرنے والے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی اور میری نعمتوں میں اضافہ کرے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی اور میری امتحانات کو ختم کرے اللہ تعالیٰ کی ذات تمام بے اولادوں کو صحیح بے اولاد کرے بے گھروں کو گھر دے تو انہی پیاری سی باتوں کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہوئے میں نے جیسے کہ آپ کو سورہ نو کا بتایا ہے ہم نے جانا ہے استغفار کی طرف اچھا جی کام کیا کرنا ہے ہم نے استغفار کرنی ہے نو دس گیارہ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہی کہا ہے کہ میں اگر تم لوگ استغفار کرو گے تو میں مدد کروں گا تمہاری اولاد سے بیٹوں سے اور مال سے سبحان اللہ ہمیں تو گھر بیٹھے دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے عطا کر دی کوئی تنگی اور پریشانی نہیں ہوئی وہ استغفار جو ہے نا وہ ہمیں کرنی ہے استغفار جو ہے ایک آپ لگتار پڑھتے رہتے ہیں استغفار چلتے پھرتے پڑھتے ہیں الحمدللہ وہ بھی بہترین عمل ہے لیکن جب ہم کسی عمل کے لیے پڑھے ہیں جیسے کرز کی خلاصی کے لیے پڑھتے ہیں جیسے اولاد کے نافرمانی کے لیے پڑھتے ہیں یا گھریلو جھگڑوں کے لیے پڑھتے ہیں یا ہمیں خود بہتر پتا ہے کہ ہم کسی عمل کے لیے پڑھے ہیں عمل کے لیے جب آپ پڑھتے ہیں تو جس عمل کے لیے جتنا آپ کو بتایا جائے آپ نے اس عمل سے پڑھنی ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی وہ پریشانی تکلیف جو ہے وہ دور ہو جائے گی کرز کے لیے آپ یوٹیوب سرچ کریں گی تو انشاءاللہ آپ کو ملے گا کہ کرز کے لیے جب آپ استغفار پڑھتی ہیں تو وہ کن صورتوں میں ہے اور کتنی پڑھنی ہے اور اگر آپ یہی دوبارہ سے کرز کے علاوہ پڑھتی ہیں اولاد کے لیے پڑھتی ہیں تو استغفار کس طرح پڑھنی ہے مال کے لیے پڑھتی ہیں تو استغفار کس طرح پڑھنی ہے تو استغفار کو گن کے پڑھنے کی بہت سارے فوائد ہیں ایسے استغفار روٹین وائز پڑھنا الحمدللہ گھر میں بہت ساری خیر و برکت نازل کرتا ہے آپ کی پریشانیوں اور تکلیفوں کو دور کرتا ہے لیکن جب آپ کسی ایک چیز کو مرکز بنا لیتے ہیں فاکس کرتے ہیں کسی ایک چیز پر کہ میرے گھر میں یہ پریشانی ہے اس کو میں نے دور کرنا ہے اور اس تسبیح کے ذریعے دور کرنا ہے تو اس تسبیح کے پھر وقت اور اوقات مقرر ہیں ان کے مطابق آپ جب پڑھیں گی تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ اس کا بہترین ریزیلٹ دیکھیں گے مجھے امید ہے آپ کو میری بات اللہ کی حکم سے سمجھ آ رہی ہوگی انشاءاللہ اور اچھی بھی لگ رہی ہوگی کیونکہ یہی ہمارے گھر کے مسائل ہیں جو بہت زیادہ بڑے ہوئے ہیں اور ہمیں بس جب بیماری پڑھ جائے تو ہمیں ڈاکٹر ضرور نظر آ جاتا ہے بھاگتے ہیں ہم ڈاکٹر کی طرف لیکن جب اندر کی بیماریاں کچھ روحانی بیماریاں ہمیں گھرتی ہیں جن کا روحانی علاج ہمارے لئے ممکن ہے تو میں سمجھتا ہوں ان کی طرف ہم کم بڑھتے ہیں پتہ نہیں ہمارا یہ شیوہ کیوں ہے کہ جب وہ روحانی بیماریاں ہمیں پکڑتی ہیں تو ہم بہت کم اپنی روحانی بیماریوں کی طرف توجہ دیتے ہیں تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جو بیماری ہمیں روحانی لگی ہوئی ہے ہم پہلے اس کو ختم کریں یہ کرز جو ہے یہ جوب کا مسئلہ نہیں ہے یہ کرز جو ہے یہ ترخاہ کا مسئلہ نہیں ہے یہ کرز جو ہے یہ کوئی ہمارے گھر کی آمدنی کا مسئلہ نہیں ہے نہیں کرز ہو سکتا ہے کہ ایک روحانی بیماریاں میں لگی ہوئی ہو جب ہم نے ذکر نہیں کیا جب استغفار نہیں کی جب اس کے ساتھ صلح نہیں کی تو جتنا بھی ریس گھر میں آیا ہے اس میں خیر و برکت ہی نہیں ہے خیر و برکت ہوگی تو زندگی احسان ہوگی تو سب سے پہلے استغفار کا طریقہ ڈھونڈے کہ استغفار میں نے جس مقصد کے لیے پڑھنی ہے کتنی دفعہ اس کو بتائی گی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق دے مجھے بھی عمل کی توفیق دے میں خود بھی سرنڈر کرتی ہوں